اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ شاہد ورزبی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت ہم مرید کے میں بیٹھے ہیں تاریخ لبے کے پاکستان کا جو لونگ مارچ ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہ آپ دے سکتے کہ ہمارا یہاں پر لونگ مارچ ہم نے اب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قائدین نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس روڈ کو بالکل ساب کر دیا اس پر آپ دیکھیں گے تحریک کی کوئی بھی گاڑی اس روڈ پر نہیں کھڑی یہ کنٹینر کھڑے ہیں یہ کس لئے کھڑے ہیں اس میں قائدین کا ابھی میں آپ کے سامنے بیان بھی رکھوں گا کہ بھی قائدین نے یہ واضح اعلان کر دیا کہ بھئی ہم نے روڈ کو کھول دیا ہے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں پریشانی ہو رہی ہے ہم نے یہ روڈ کھول دیا بالکل اس پر کوئی بھی تحریک کی آپ کو گاڑی نہیں نظر آئے گی اس پر یہ سارے مال کے جو کنٹینر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں آپ دے سکتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھئی کیوں نہیں چڑھ رہے یہ اس لئے نہیں چڑھ رہے کہ بھی حکومت نے ابھی اس تک آگے سے کنٹینروں کو نہیں ہٹایا جس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں پریشانی ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک آپ دیکھیں گے یہ ایک بڑی لمبی کتار لگی ہوئی ہے کہ بھی لوگ یہاں پر گزرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت نے آگے سے کنٹینروں کو نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں پر گزرنے سے پریشانی ہو رہی ہے تحریک کی یہاں پر آپ کو اس روڈ پر کوئی بھی گاڑی نہیں نظر آئے گی یہ ہم نے روڈ بلکل صاف کر دیا ہے تاکہ لوگ یہاں سے آتے رہیں اور جاتے رہیں ہم نے یہاں پر کسی کو منظر کے پریشانی کیا لوگ یہاں سے گزر سکتے لیکن یہ جو ساتھ کنٹینر ہے یہ اس لیے وہاں پر رکھیا کیونکہ حکومت نے ابھی تک آگے سے کنٹینروں کو نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے یہ کنٹینر ابھی تک یہاں پر رکھی ہے تو اس وقت کوئی یہ نہ کہیں کہ بھی لبائک والے روڈ بند کر دیا بھئی لبائک والے روڈ کو اوپن کیا ہوا ہے لیکن حکومت نے روڈ کو آگے سے بند کیا جس کی وجہ سے یہ کنٹینر یہاں سے گزر نہیں رہے اور لوگوں کو یہاں سے گزرنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو یہ آواز یا ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آسکانے پر رسول تمام آخیانے پاکستان حکومت پاکستان مقتدر ادارے میں سب تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ٹریپک کھول دی ہے ٹریپک جاری ہے ساری ہے یہاں سے لیکن آگے جہاں حکومت نے کنٹینر لگائے ہوئے تھے ان کی وجہ سے اب دوبارہ ٹریپک جام ہو چکی ہے بہت لمبی لائنے لگ چکی ہیں تو ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں حکومت کی کوئی بدنیتی ہے اگر بدنیتی ہے تو ان کو دور کرنا چاہیے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاہدے پر عمل ہو جائے اور یہ افرا تفعیم نہ پھیلے لبائی 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 لبائی